روح خوان الرحیم میری پیاری بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پھر سے ایک بہت خیاری وصیفے کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سے صرف گزارش کی جاتی ہے کہ بہت خود سے ہمارے پاس روزانہ کے کم از کم تین سے چار سو جو ہیں سبسکرائبر جو ان سے ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں اپنی استخاروں کے لیے تو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں ہم آپ کا استخارہ کرتے ہیں لیکن آپ سے صرف اکنیسی گزارش کی جاتی ہے کہ اگر ایک دو دن لیٹ ہو جائے تو اتنی جلدبازی نہ کیا کریں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک طرح سے جو استخارہ کیا جاتا ہے وہ کر کے آپ تک بات پلچائی جائیں اور اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو عمل بتاؤں گی محبت اور چاہت ایک دوسرے میں کیسے پیدا کی جائیں اس سے پہلے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شروع کرتے ہیں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ درود ابراہیم سب پڑھیں آپ پر لازم ہے جو بھی ہماری ویڈیو کو سن رہا ہے ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے اپنے رب سے کہا میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ جسم میں سے روح نہ نکل جائے اللہ بات نے اس پر فرمایا میں اپنے بندوں کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے تو سب سے گزارش کی جاتی ہے جس جس نے عدیث سنی ہے دروشی پڑھ لیا ہے تو گزارش کی جا رہی ہے کہ سب ایک دفع استغفار کریں لیکن اللہ بات سے جو ہے بخشش جس رب نے بخش کا وعدہ کیا ہے فوراں ہماری سارے گناہ ماف ہو جائے اور ہماری بخشش ہو جائے اسی کے ساتھ وظیفہ شروع کرتے ہیں وہ خود پیارا وظیفہ ہیں آپ لوگوں کی ہی فرمائش بھی یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے کسی کو اپنا بنانے کے لیے آپسی محبت پیدا کرنے کے لیے کیونکہ یہ ایک ایسے عمل ہیں ایسے نایاب یہ عمل ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے دو دلوں کا ملنا مجھے پسند ہے کہ روٹے ہوئے اگر مانتے ہیں تو مجھے پسند ہے کہ آپ لوگ آپس میں دلوں کو ملاتے ہو یہ اللہ پاک کو یہ وظیفہ جو ہیں یہ بہت نایاب بہت اہمی درختے ہیں کیونکہ اللہ پاک کو سب سے برا عمل پتہ کیا لگتا ہے جو آپسی محبت کو توڑتا ہو آپسی محبت آپسی نفلت کو پیدا کرتا ہو اللہ پاک کو ایسے عمل بلکل پسند نہیں ہے تو اللہ پاک کو طلاق تو بنا دو خاندانوں کا تلق خراب ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں اللہ پاک کو پسند ہے ٹھیک ہے تو جیسے ہی آپ یہ پڑھ کر دم کریں گے فوری اثر شروع ہو جائے گا ایک دفعہ آپ ضرور کیجئے گا انسان کی طرف یا جس سے آپ پیار کرتے ہیں محبت کہتے ہیں چاہت رکھتے ہیں اس پر یہ فصیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ اسم جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یا مو حی منو یا مو حی منو یہ لفظ ہے اس کو آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کم از کم ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اگر تو آپ کا پیارہ آپ کے پاس ہے ویسے ہی نراز ہو گیا ہے تو کھانے کے اوپر اس کو ایک ہزار مرتبہ کسی میٹھی چیز پر آپ دم کر کے دے سکتے ہیں کسی طرفے کے طور پر دے سکتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ بھی شک اس کو خجوروں کے دم کر کے دے سکتے ہیں پھلوں کے دم کر کے دے سکتے ہیں جب وہ فیملی پھل کھائے وہ آپ سے بھولنا شروع کرتے گی اب ایک طریقہ تو اس کا یہ ہو گیا اول آخر دروشی کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ آپ میں پڑھ کے تو اس چیز پر دم کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کا میاں بیوی کی آپسی محبت کے لئے بھی بہت نایاب ہے پڑھ کے دم کر یا کسی کھانے والی چیز کے پر دم کر کے کھلا دیں پانی کے پر پلا دیں تو انشاءاللہ آپسی محبت اتنی بلند ہوگی بے پناہ محبت دیتا ہو جائے گی نمبر تین اس وظیفے کا یہ میں کوئی فائدہ بتاتی ہوں جو لوگ جو پیارے ہیں ماں کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے ماں کا نام اور ان کا نام لے کر آپ آخر میں دعا کریں گے سب سے پہلے یہ وظیفہ آپ دیکھیں جہاں پر میں نے آپ کو ایک ہزار مرتبہ کہا ہے اس کے ساتھ آپ نے دس جل جکر ہیں تو آپ نے ساتھ منا دینے ہیں ایک ہزار دس مرتبہ تاکہ دس سویہ پوری ہو جائے تو یہ کہہ کہ آپ نے تصور میں تو ہے ان کو دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک جن کا تصور میں کریں جن کو میں یاد کریں یا اللہ پاک فوراں میرے پاس خاضر ہو جائیں یا اللہ ساری رنجشیں دکھت تکلیفیں جو بھی میرے اور میرے کے درمیان پیدا ہوئے ہیں کسی نے پنچائی ہیں یا ہمیں تکلیف پنچائی ہیں یا یہ دوڑا ہے ہمیں تو ہماری مدد کر دیں میں کہتی ہوں تین دن کا یہ وظیفہ ہے بہت جلدی عمل جو ہے اثر کرتا ہے آپ کر کے دیکھیں اگر باہمی محبت جیدہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کم اس کو سات دن ضرور کریں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا جیسے جیسے آپ پڑھائی کرتے جائیں گے پڑھائی اپنا سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ جو بھی آپ سے دور ہیں جو آپ سے ناراض ہیں وہ فوراں حاضر ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اگر اب تک اپنے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو مل جائے ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہے تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانہ دیکھنا اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گلدگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیکھنا جدو کی پہلی علامت درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحسمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکرام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سے بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤذباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بناؤذباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں صدی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکنے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سے سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سے سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ دبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامت تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی ہے آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی میسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہے آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے ج دعائی ہیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ جاتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا جگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گوھر کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب آنامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں در درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ان آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کے علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس رنگ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف مو موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ باق سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کو کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موکل آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں تو غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا اس سخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نہیں اس چیز کا